پرینہ کتھا ویلاسیتہ لیلو کرنال میں ایک سمیں میں ایک ایتحاسی کی ید ہوا تھا اس ید میں نادر شاہ کی سینہ نے محمد شاہ کی سینہ کو پراجد کر دیا تھا نادر شاہ ایران سے آیا تھا اور لوگ اس کو لٹیرہ کہتے تھے نادر شاہ کو سویجے کے بعد دلی پہنچ گیا دلی میں نادر شاہ کا بہت بھمگے سوادت ہوا اسی بیچ نادر شاہ کو پیاس لگے اور انہوں نے پانی پیمے کی اچھا جتایا محمد شاہ نے پانی لانے کا سنکر کیا کافی دیر ہو گئی کہ تو پانی نہیں آئے تمہیں نادر شاہ کو نگارے اور ترہی کی آواز سنائی اسے لگا کہ شاید کہیں کوئی اتصال منایا جا رہا ہے جس کی گونج دور تک سنائی جے رہے ہیں ابھی اس کی نظر انچروں کی بھیڑ پر پڑھ اس نے دیکھا کہ نوپروں کی بھیڑ سونے چاندی کے تھالوں میں سجائے چواند بھولاتے ہوئے پانی کی سرائی کلاس پاندان اور پکڈان دیئے چلی آ رہے ہیں نادر شاہ سمجھ گیا کہ یہ سارا آدمبر کیول اسے پانی پلانے کیلئے کیے جا رہا تھا وہ محمد شاہ سے بولا اب میں سمجھا کہ اتنی وشاہ سے نہ ہونے پر بھی تم خار جو گئے محمد شاہ نادر شاہ کی اس بات پر حیرانی سے اس کی اور دیکھتے لگا تب ہی نادر شاہ نے ایک بھشتی کو اپنے پاس دلائے بھشتی مشک میں پانی لیا نادر شاہ نے ترنت اپنا ٹوپ اتارا اور مشک سے اڑھے لکر پانی پی لیا پانی پیلے کے بعد اس نے محمد شاہ سے کہا ویلاکیتہ منشی کو لے دکھتی ہے یا تم نے صدق کر دیا یا ہم بھی ویلاکیت پرورتی کے ہوتے تو کبھی ایران سے ہندوستان تک نہیں پہنچ سکتے تھے انسان سادگی اور ہمت کے ساتھ اپنے کاجوں کرتا رہے تو وہاں بڑی سے بڑی ویجیت راپس کر سکتا ہے نادر شاہ کو ایک لگرے شاشک کے طور پر بھی یاد دیا جاتا ہے اگر وہاں ایک بڑے ویجیتہ کے روپ میں نام درد کرا سکا تو اس کے پیچھے اس کی یہ سادگی کی اہم بھومی کا تھی بہت بہت دھنے والا موسیقی